آد بھی تو ہے، لند بھی تو ہے، حلپا بھی تو ہے اور رومیگا بھی تو ہے ہر سمیں اور ہر حال ہر پریستیتی میں بجوں گا اپنی ایشتوں میں میرے جیوتا ایکی سہارا وہ ہے بجوں کا دنسرا ایشت کے میرے جیوتا ایکی سہارا وہ ہے بجوں کا دنسرا ایشت کے تو سرجن ہارا ہے، تو پارن ہارا ہے، تو پارن ہارا ہے، میرا پر بودو بھی ہے تو سرجن ہارا ہے، تو تارن ہارا ہے، تو پارن ہارا ہے، میرا پر بودو بھی ہے ہر سمیں اور ہر حال ہر پریستیتی میں بجوں گا اپنی ایشتوں میں میرے جیوتا ایکی سہارا وہ ہے بجوں کا دنسرا ایشت کے مارک تو ہی ہے، سچائی تو ہی ہے، جیون تو ہی ہے، میرا رکش تو ہی ہے مارک تو ہی ہے، سچائی تو ہی ہے، جیون تو ہی ہے، میرا رکش تو ہی ہے ہر سمیں اور ہر حال ہر پریستیتی میں بجوں گا اپنی ایشتوں میں میرے جیوت کا ایکی سہارا وہ ہے، بجوں کا دنسرا ایشت کے میرے جیوت کا ایکی سہارا وہ ہے، بجوں کا دنسرا ایشت کے آواز ہوتھاؤں گا، مینارے لگاؤں گا، تو ایشتوں میں مہانے یہ کیسرا اوگا، آواز ہوتھاؤں گا، مینارے لگاؤں گا، تو ایشتوں میں مہانے یہ کیسرا اوگا، ہر سمیں اور مرحال ہر پریستیتی میں بجوں کا اپنی ایشتوں میں میرے جیوت کا ایکی سہارا وہ ہے، بجوں کا دنسرا ایشتے میرے جیوت کا ایکی سہارا وہ ہے، بجوں کا دنسرا ایشتے آد بھی تو ہے، اند بھی تو ہے، الفہ بھی تو ہے، اور مرگا بھی تو ہے آد بھی تو ہے، اند بھی تو ہے، ارپا بھی تو ہے اور اوپیگا بھی تو ہے ارسام بھی اور ارسام بھی اور ارسام بھی اور ارسام بھی اور پریسی تھی بھجو کا اپنی ایشکوں میں میرے جیوتا ایکی سہارا ہوگے بھجو کا گھر سدا ایشکے تو سرجن ہارا ہے، تو تارن ہارا ہے، تو پالن ہارا ہے میرا پروتوں بھی میں میرے جیوتا ایکی سہارا وہ ہے مرگ تو ہی ہے سچائی تو ہی ہے جیون تو ہی ہے میرا عشق تو ہی ہے مرگ تو ہی ہے سچائی تو ہی ہے جیون تو ہی ہے میرا عشق تو ہی ہے عرصہ پہ اور حتار ہر پریستیتی میں بجنگا اپنے ایشکوں میں میرے جیون کا ایک ہی سہارا وہ ہے مجھوں کا دن سدائی شکے میرے جیوتا ایک ہی سہارا وہ ہے مجھوں کا دن سدائی شکے تو آواز سناوں گا میں نعرے لگاوں گا تو یہ سناوں گا میرے جی سناوں گا آواز سناوں گا میں نعرے لگاوں گا تو یہ سناوں گا مجھوں کا دن سامنے مجھوں کا دن سدائی شکے میرے جیون کا ایک ہی سہارا وہ ہے مجھوں کا دن سدائی شکے میرے جیون کا ایک ہی سہارا وہ ہے مجھوں کا دن سہارا ایش دے ایشو پرمیشور کا ممنا یو کل ہے تیرا نام ایشو پرمیشور کا ممنا یو کل ہے تیرا نام ایشو پرمیشور نامیم نام کیونکہ ہے تیرا نام ایشو پرمیشور نامیم نام کیونکہ ہے تیرا نام مجھے تھیرا نام موسیقی موسیقی شکریہ واجن کا دین رہا ساڑھے آٹھ بجے پرارتھنا ابھی آٹھ سے شروع ہو گیا ہے ان پرارتھناوں میں آپ مرندر جہاندھک ہو سکے آپ شامل ہوا میں پربو کو دنیواد دیتا ہوں اور ایک اور صبح پربو کا چرنوں میں آنے کے لیے پربو نے سہائدہ کیا پربو پریشتیدی کو ہمارا نگول کریں پرمیشن کا واجن کا دین میں پربو گداس کو پورو گداس کے لیے پربو گداس کے لیے ویشتیدی سے آپ کو پرارتھنا کرنا ہے میرندر اور بھی انی میٹنگ میں وہ شامل ہوتے رہتے ہیں پربو ہر پرگار کا حتندور شیفنے پردان کریں آئیے پاسٹر رویش پرارتھنا کر کے پرائیسو لڑ پرارتھنا میں سہائدہ کریں گے تب تک پربو گداس ہمارے بیچ میں آنے کا سمباؤنا ہے اس کے بعد امپر میشن کا واجن کو سیکھنے چلے گے پاسٹر رویش پرائیسو لڑ آئیے ہمارے آکھوں کو بند کریں پرارتھنا چلے دنیواد پربو جی دنیواد پربو آلیلویا 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 کالواری پروس ملیدان صاحب شکریمان پر انفرمیشن دنیواد پربو اس وقت پربو آپ کی مہمہ سودھی ہو دنیواد کرنے کے لیے پھر سے ایک اور اوثر دیا ہم آپ کو دنیواد ملیدان صاحب ایک نیا سفتہ دیا دنیواد کاتے پربو جی آن شش میں سفتہ پربو آپ ہمیں دینے جارے دنیواد دیں پربو 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 ہمیں پاہ پربو اس وقت پربو ہمیں سہر ایک سے آپ کے جوید کلام سے ہمیں سہر ایک سے بات کریں ہمیں سہر ایک پر ہونے کے لیے آپ سے پھرات نہ کھاتے پربو کو میشہ پیدا انہیں دے پربو ہالاللویہ آن سیو کھائی کرنے والے آپ کے دانس کو بل اور سامر پہ آپ انہیں آمین ہمیں موازیں ان کو پربو آپ کی آسیم بدھی و گیاں سے بھر دی جے پربو جی حالاللویہ جو وہ چیز جولتے ہیں اس بچن کا پرکاچن ہم پرکے کو کچھونے میں ہونے کے لیے آپ کو پھرات نہ کھاتے ہمیں موازیں آپ کو آپ جو تیرمائی کریں ہالاللویہ اور آپ پرکاچ کی آتما پردان کریں ہالاللویہ پرائز گوڑ ہالاللویہ بدھی کے آتما کو آپ پردان کریں وہ آپ سے پھرات نہ کھاتے ہیں پربو آمین اس جوم میٹنگ میں ساریخ بھی ہر ایک پربو کے دانسوں کو بکتوں کو آپ کے چنو میں ارپن کریں ہر ایک بچوں کو آپ چنو سابتے ہیں پربو ہر ایک کو آپ بچوں کو اور سمجھیں آپ پھرے پون کریں آپ کے چنو میں پرات نہ کھاتے ہالاللویہ پرائز گوڑ ہر ایک ہر ایک ہر ایک سننے کے لئے ہر ایک سمجھ کو کھول دے ہالاللویہ کانوں کو کھول دے ہر ایک سنسیا آپ کے بچوں ہالاللویہ ہمارے حدے میں سمانے پائے اور ہمارے چونوں میں پریوارتنا دیتے بے آج پریوار سب کو آپ کے چنو میں ارپن کاتے ہیں آگے کے آپ کے ہاتھوں ارپن کاتے ہیں آپ کے پہتار کو کسی دے ہمیں لے چلیے پرات نہ سنننی بات یہ سنننی کی نام سمانک تہہنے سننے ستغول کریے گا آمین 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 پریسالو پروکاس ریشت داس پاشو بیو ورگیس ہمارے بیچ میں ہیں پاشو جی آپ کا سواگت ہے اور بیبل کا دین کے لیے ہم اندیجار کر رہے تھے اور سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر پاشو جی کا بیوادن کریں گے پریسالو پاشو جی آپ میرے آواز سنن رہے ہیں پریسالو پاشو جی اللہ 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 باشو جی پریسالو سوال پریسالو پریسالو سبھی جننوں کو جے مسیح کی پربا کی اپستتی میں آج بھی ہمیں اکترد ہونے کا انگرہ اور عوصر ہمارے پرمیشور نے ہمیں پردان کیا ہے پربو کی نام کی مہیمہ اور جلال ہوئے ایک سبتہ اور ہمیں سنبھال کر ایک نیا دن اور نیا سبتہ کی اور پربو نے ہمیں لائیا ہے مہیمہ پرمیشور لیے اس میں پہلا پروس پر ہوا پاپ کا نیا ہے وہ بیٹ چکا ہے دوسرا پرتی دن ہمارے جیون میں جو ہوتے جا رہے ہیں وہاں نیا ہے ہمیں ہمیں کرتے رہنے کا نیا ہے اور تیسرا ہم نے دیکھا یا پھر تین سے لے کر باقی جو پانچ نیا ہے وہ بھوشکالین ہیں اس میں پہلا پویتر لوگوں کے نیا ہے پویتر لوگوں کے کام اس کا نیا ہے ہو کر پرتفل باٹنے کا سمیں دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ انجاتیوں کے نیا ہے جو جیویت رہیں گے پربو یش مسیح سنسار میں مہیمہ کے ساتھ جب آئیں گے تب تیسرا ہے اسرائیل کا نیا ہے اور شریوار کو ہم نے دیکھا سرگ دوتوں کے نیا ہے تو آج ہم ان میں آخری نیای کی بارے میں دیکھنے کے لئے جاتے ہیں وہ ہے اس کا الگ الگ نام ہے ویسے بتائے جا سکتے ہیں اندیم نیای اندیم نیای یا مرے ہوو کے نیای اس کا الگ الگ نام ہے اندیم نیای مرے ہوو کا نیای بڑا شوید سیہانسن کا نیای بڑا شوید سیہانسن کا نیای ججمن of the great white rock تو اس پرگار الگ الگ نیای اس نیای کے لئے دیا گیا ہے یہ ہوگا اندیم نیای جس کی بارے میں ہم پرمیشور کی بچان کے بھن بھن جگہ بر جگہ میں پڑتے ہیں خاص طور پر یہ نیای جو دیکھتے وہ ہے پرکاش دواء کی 20 سدھی آئے اس کی گیارہ سے پندرہ تک کی پد ہے پہلے میں ریفرنس کچھ بتاتا ہوں وہ لکھنے والے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بچن میں جائیں گے پرکاش دواء کی 20 کی گیارہ سے پندرہ تک ہے 21 دھیائی کی آٹھ واپد ہے 21 کا آٹھ عبرانی نو کا ست عبرانی نو کا ست عبرانی پریرطوں کی اکام سترہ کا 31 پریرطوں کی اکام سترہ 31 17 32 31 سبھو بھدیش گیارہ کا نو اکلیسیست سبھا پرسنگی گیارہ کا نو اور بارہ کا چار بارہ کا چار رومیو دو کا سولہ رومیو دو کا سولہ رومیو ہی دوسرا دھیائی کا پانچ پانچ وفت پانچ اور چھے بارہ یا پانچ سے آپ گیارہ تک ایک ساتھ ہی لکھ دیجئے وہ ٹھیک رہے گا رومیو رومیو دو کا پانچ سے گیارہ تک اور بھی کچھ بیچ میں آتا ہے تو بیچ میں ہم دیکھیں گے تو یہ سب ہے وشیش کر اس انتیم نیای کی بارے میں بتایا گیا بھاگ تو انتیم نیای مرے ہووں کے نیای اس کو دوشتوں کے نیای بھی کہتے ہیں جو بڑا شوید سیہانسن کا نیای پڑلی جی پرکاش دعا کے بیس کا گیارہ بارہ پد پھر میں نے ایک بڑا شوید سیمحاسن اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا ہے دیکھا اس کے سامنے سے پرتوی اور آکاش بھاگ گئے اور ان کے لئے جگہ نہ ملی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مرے ہو کا سیمحاسن کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور پستک کھولی گئی مرے ہوا کا نیائے کیا گیا تو یہاں اس کے کئی نام تو ہم نے دیکھا پہلے گیاروہ پت میں دیکھا بڑا شوید سیمحاسن اسی لئے اس کا نام ہم نے بڑا شوید سیمحاسن کا نیائے رکھا اور باروہ پت میں ہم نے دیکھا کہ سب چھوٹے بڑے مریغ وں کا نیائے کیا گیا اسی لئے اس کو مریغ وں کا نیائے کہتے ہیں تو یہاں ہیں سب سے آخری نیائے جو ہو رہا ہے بڑا بھیانک بات ہے یہاں پر جو ہو رہا ہے تو ہر کوئی مرے ہوئے ہر مردے جندے ہو کر اس سیمحاسن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس نیائے کا نام دیکھا ہے نیائے کا نام ہم نے دیکھا بڑا شوید سیمحاسن کا نیائے اندیم نیائے سب مریغ وں کا نیائے اور پرمیشور کا کروث کا نیائے یہ سب ہے اس نیائے کے الگ الگ نیائے اس کے ساتھی ساتھ میں یہ ہم بتایا گیا ہے ہم نے پہلے ہی دیکھے تھے تین نیائے آسنوں کو شاید آپ کو یاد ہوں گے پہلا مسیح کا نیائے آسن دیکھا تھا دوسرا مسیح کا مہیم آسن دیکھا اور تیسرا یہ ہم بڑھ جو بتایا ہے وہ ہے سیح آسن مسیح کے نیائے آسن مسیح کے مہیم آسن مسیح کے سیح آسن تو تین وشیش کر آسنوں کو نیائے کے سلسلے میں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا تو اس میں یہ آخری ہے مسیح کے سیح آسن ترون آسن یونانی میں اس کو Thronos بولتے ہیں Thronos 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 اسی میں سے انگری جی میں Throne آیا ہے Great White Throne تو Thronos یعنی Throne تو یہاں آیا ہے تو Greatest Authority یہاں دیکھتے ہیں بڑا سا سیح آسن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے تو یہ ہیں انتیم سرووچ وہ مطلب مطلب پاسر جسٹن ہوا جا رہے ہیں بہت جلدی پاسر جی ابھی ابھی لیپٹ ہوا ہے بہت جلدی باپس آئیں گے پریس الوڑ تب تک پاسر جسٹن ایک دو گید کا کچھ لائن گائے تب تک پاسر جی آئیں گے آپ سکرین میں دیکھتے رہیے گا آگے 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 ہے تو شاید لائن کٹ گیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شویت سیہاسن شویت یعنی سفید وہ کس کو درشاتا ہے دھارمکتا اور پویترتا کو درشاتا ہے سیہاسن کا جو رنگ ہی وہ پرمیشور کے دھارمکتا اور اس سیہاسن اور وہاں ہونے والے نیای کی پویترتا اور اس کی دھارمکتا کو درشاتے ہیں ویٹی سیہاسن ویٹی سیہاسن ویٹی سیہاسن اور جو جنگ اور اس سیہاسن جنگ تو یہ نیای نیایاتیش اور کچیری اس کے پویترتای کو دھارمکتا کو ازاگر کرنے والے بات ہے اس کا رنگ جو ہے سفید سفید تو اس میں کسی پرکار کے بھی کوئی کالی گھٹائیں نہیں ہیں کسی ایسے پرکار کے برائیہ آدھارمکتا آنائتکتا بلکل بھی نہیں ہے تو وہی بات ہم دانیل کی پستک میں بھی دیکھتے ہیں دانیل کا پستک سات ادھیائی کے نوہ اور دسوہ پدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو اور دس کو پڑھیں گے میں نے دیکھتے دیکھتے انتل میں کیا دیکھا کہ سنحاسن رکھے گئے اور کوئی اتی پراشین بھی راجمان ہوا اس کا بستر ہمسہ اجنا اور سر کے بال نرمل اون سری کے تھے اس کا سنحاسن اگنی میں اور اس کے پہیے دھدکتی ہوئی آگ کے سے دکھائی پڑتے تھے اس پراشین کے سمک سے آگ کی دھارہ لاکھوں لاکھ لوگ اس کے سامنے حاضر تھے پھر نیای بیٹھ گئے اور پستک کھولی گئی تو وہاں پر نوہ پت میں ہم نے دیکھا جو سیہاسن پر بیٹھے ہیں وہ ان کا وستر ہمسہ اجلا تھا اور سر کے بال نرمل اون سری کے تھے اور ان کے سیہاسن اگنی میں اور اس کے پہیے دھتکتی ہوئی آگ کے سے دیکھ پڑتے تھے تو بلکل وستر ہمسہ اجلا اور بال نرمل اون سری کے تو ادھر بھی بلکل صفائی دھار مکتہ پویتر تائی کو ہم دیکھتے ہیں تو بس بس تو یہاں بڑ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شویت سیہاسن ہے اس بڑا شویت سیہاسن کا مطلب پڑمیشور کے پویترتائی اور نیای کی دھارمکتہ یہ سارے باتیں یہ ہم بر ازاگر کیا جا رہا ہے پریز گار تو ایک بڑا سا نیایاسن انتیم نیای جیسے بولتے ہیں نیای کی وشیشتہ ابھی تو ہم نے کچھ مہنے پہلے دیکھے تھے دلی میں ماری گئی تھی نربھائی اس لڑکی کے گھاتکوں کو فانسی کی سجا دیئے تھے نہ جانے کتے پہلے ان کو سجا دینا تھا لیکن ہر بار جو ان کو فانسی کی سلوائی ہوتے تھے اور فیصلہ سناتا تھا تب تک وہ دوسرا کسی ہائر کورٹ میں جا کر اپیل کرتے تھے اس پرگار کرتے 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 ہمارے نیای اس چیز کو وہ لوگ نچاتے رہے آخری میں کچیری بھی ان سے گصہ کرنے لگے وکیلوں سے گصہ کرنے لگے مطلب وہ لوگ ورلڈ وشیو کی کچیری میں تک گئے تو کورٹ وکیل بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس نیای کی وشیشتہ وہ ہے تو یہ سرووچ نیای ہے سب سے بڑا شوید سیہاسن ہے تو اس کے بعد یہاں اگر 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 خاریز ہو گیا تو بس ہو گیا یہاں اسی لیے اس کے بعد میں اور کہیں بر بھی اپیل میں نہیں جا سکیں گے ساتھی ساتھ نے جیسے میں نے بتایا وکیل بھی نہیں پہلے بھی ایک بار میں نے کہا تھا اب اس انسار میں رہتے ہوئے کافی لوگوں نے وکیل بنا کے رکھے ہمارے لئے دعا کر لینا ہمارے لئے خدا سے بول دینا گرو بڑا کی گو بڑا ہے پوچھتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے گرو بنا کے رکھے ہیں بیچ میں لیکن وہاں کوئی گرو کام نہیں آئے گا کیونکہ ہر گرو کو اپنا کیس لڑنا پڑے گا تو ہمارے کیس لینے کے لئے کوئی وہاں نہیں ملے گی جو بھی انشور ہوں گے یہاں جو کہلاتے ہیں کہ سب کا تھوک میں لے جا کر کے وہاں اپنا کام کراتا ہے لیکن ادھر جب آئیں گے تو سب اپنا اپنا اور کسی کو کسی کے بھی مدد کوئی نہیں کر سکتے ہیں تو ہر کسی کا نیای یہاں بر ہوں گے بینہ بکیل اور بینہ اپیل تو اس پرکار کی ایک وشیش نیای ہوگا یہ ہم بر جو ہونے نیای ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے نیای اس کا نام دیکھا ہے سی ہانسن کی بارے میں دیکھا اس کی وشیشتہ دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں کب ہوگا سمیں اس نیای کا سمیں کب ہوگا بتاتے ہیں یہ سمیں سب سے آخری میں یعنی انتتا کی شروع سے ٹھیک پہلے گوگ ما گوگ لڑائی کے بعد ٹھیک ہے گوگ ما گوگ کی انتیم لڑائی کے بعد انت کالین مسید کے انت کالین راج کی شروع سے پہلے یعنی in between the گوگ ما گوگ battle and the commencement of Jesus eternal kingdom beginning from the millennium I mean beginning from the new installment of new heaven and the new earth millennium کے پسچات ایک جار سال کے راج کے بار گوگ ما گوگ کی لڑائی کے بار شیطان کو نرک میں ڈالنے کے بار لیکن انت کالین راج شروع ہونے سے پہلے انت کالین راج شروع ہونے سے پہلے یہ نیائے ہوں گے اس لیے ہی ہم اس کو انت نیائے کہتے ہیں اس کے بارے میں عبرانیون چھ کا پہلا پد میں بھی بتایا ہے تو وہاں چھ پرکار کے سکھاووں کے بارے میں بتایا اس کے آخری میں یہ بتایا ہے جو یا اس کا پہلا پد بھی پڑھئے گا اس لیے آؤ مسیح کی شکشہ کی آرمب کی باتوں کو چھوڑ کر ہم صدتہ کی اور آگے بڑھتے جائیں اور مرے ہوئے کاموں سے من فیرانے اور پرمیشو پر وشواس کرنے آگے اور بپتیسموں اور ہاتھ رکھنے اور مرے ہوئوں کے جی اٹھنے اور انتیم نیائے کی شکشہ روپی نیو پھر سے نہ ڈالے انتیم نیائے کی شکشہ کی بارے میں یہاں پر بتایا انتیم نیائے اسی لیے اس کو انتیم نیائے ہے کیونکہ سمیے کی سب سے آخری میں ہوگا ٹھیکے سمیے کی سب سے آخری میں اس کے بعد جو سمیے ہوگا وہ سمیے رہت سمیے ہوگا ٹائم لس ملیعالم ہم لگ گانا گات کال مل آم کڑی یم کال مدل آم 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 کال مل آم 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 مل آم 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 تو وہاں بھر وہ گانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمائے پورا بیٹ جائے گی سمائے کا مطلب ہے ہمارے گھڑی سے ہمارے سمائے سے یا ہماری کلوک سے ہم ماب سکتے ہیں لیکن وہ یہ جو سمائے ختم ہو جائے گی سمائے کی شروعات ہے سمائے کی اند ہے وہ سمائے کی اند کے بعد ایسا سمائے ہوگا جہاں سمائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ایسا سمائے ہوگا جہاں سمائے نہیں ہوگا مطلب ایسا سمائے جہاں سمائے کی کوئی ماب نہیں ہے کلوک نہیں ہوگا سورت چاند نہیں ہوں گے سمائے کو مابنے کے لئے تو وہ اسی لیے کہتے ہیں انند کال کبھی اند نہ ہونے والا سمیں ابھی کا تو اند کا لین ہے سمیں کا اند ہے اسی لیے ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں آدھا گھنڈا پون گھنڈا یہ گھنڈا وہ ہم پر سمیں نہیں ہوگا لیکن یہ جو نیای اند نیای جو ہونے والا ہے وہ اس سمیں کے اند میں ہونے والا ہے بینہ سمیں کا سمیں ارثات انند کال کی شروعات سے پہلے یہ سمیں جو اند کا لین ہے اس کے اند میں ہونے والا ہے یہ بڑا سا نیای جس کے بارے میں ہم پرکاشت سوری پریرتوں کے کام سترہ دھیائے میں بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ انہیں رفرنس لکھا ہے پہلے بھی ایک بار بتائے تھے کہ پرکاشت پریرتوں کے کام سترہ کا آپ نے لے لیا تو پڑھ لیجئے تیس اور اکتیس پولوس پریرت کے پرچار کا حصہ ہے نہیں ملا اس لیے پڑھ میشور اجیانتہ کے سمیوں میں آناکانی کر کے اب ہر جگہ سب منشیوں کو من پر آنے کی آگیا دیتا ہے کارن کیا ہے اکتیس پر پڑھ میں بتایا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹہرائیا جس میں وہ اس منشی کے دوارہ دھرم سے جگت کا نیای کرے گا جسے اس نے ٹہرائیا ہے اور اسے مرے ہوئے میں سے جلا کر یہ بات سب پر پرمانت کر دی ہے کیونکہ اس نے ایک دن کو ٹہرائیا ہے جس میں وہ اس منشی کے دوارہ دھرم سے جگت کا نیای کرے گا تو ایشو مسیح کی دوارہ جگت کی نیای کرنے کے بارے میں ہم نے شروعات کی دنوں میں ان باتوں کو دیکھے تھے ٹہرائی جانے کے بارے میں تو وہ ہے سمیں جو آکھری میں ہوگا ٹھیک ہے اگلی بات ہے who will be the chief justice مکھے نیایاتھیش کون ہوں گے بے شک ہم دیکھ چکے ہیں وہ پرمویش مسیح ہوگا مردوں میں سے جلایا گیا مسیح ہوگا مکھے نیایاتھیش okay the resurrected christ will judge the world or the chief justice will be the resurrected christ مردوں میں سے جلایا گیا مسیح مکھے نیایاتھیش ہوگا یہاں نیای کریں گے ٹھیک ہے نا تو ہم نے دیکھے تھے ایک بار اور پٹھیں گے یوہنہ پانچ کا 22 یوہنہ پانچ کا 22 522 پیتہ کسی کا نیای نہیں کرتا پرنٹو نیای کرنے کا سب کام پتر کو سوگ دیا ہے کارن کیا ہے کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ منشک کا پتر ہے تو مردوں میں سے جلایا گیا ہونے کی ناتے مردوں میں سے جی اٹھا ہوا ہونے کی ناتے پربو ایشو مسیحی نیایاتھیش ہے ہم نے پہلے ہی دیکھ چکا اور یہاں پر پھر اسے ہم نے دیکھا ٹھیک ہے تو ان دونوں پدوں میں پریدتوں کے کام سترہ کا یک تیس میں ہم نے پڑھا ایشو مسیح ہوں گے کونسا مسیح مردوں میں سے جلایا گیا ایشو مسیح ایک بار اور ہم پڑھیں گے دس سدھی آئے پریدتوں کے کام اس کے چالیس سے لے کر پدوں میں پترس بتاتا ہے پربو ایشو مسیحی کے جی اٹھنے کی بارے میں پرچار کر رہے ہیں اب بیالیس وپد کو پڑھئے گا اور اس نے ہمیں آگیا دی کی لوگوں میں پرچار کرو اور دواہی دو کہ یہ وہی ہے جسے پرمیشو نے جیوٹوں اور مرے ہوئوں کا نیای چہرائیا ہے مرے ہوئوں کے اور جیوٹوں کے نیای چہرائیا ہے پربو ایشو مسیح کو پرمیشو پتا نے مردوں میں سے جلا کر سب مردے اور جندوں کے نیای کرنے کے لیے تہرائیا ہے ایک اور بار ہم پڑھیں گے دوسرا تمتی چار کا پہلا بھی دوسرا تمتی چار کا پہلا پرمیشو اس پرمیشو اور مسیح ایشو کو گواہ کر کے جو جیوٹوں اور مرے ہوئوں کا نیای کرے گا اور اس کے پرگٹ ہونے اور راجی کی سوڑی دلا کر میں تجھے آدیش دیتا ہوں تو وہ ہم پڑھ بھی ایشو مسیح کے بارے میں بتایا ہے جو جیوٹوں اور مرے ہوئوں کا نیای کرے گا اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پرمیشو مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنا تو چیف جیسٹیس کون ہے ہم نے یہ ہم پڑھ دیکھا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیوری کون ہوں گے نیایہ سروچ نیایہ تھیش کے ساتھ ساتھ میں کوئی تو مددگار بھی تو ہوتے ہیں جیوریاں بھی تو ہوتے ہیں وہ کون ہے وہ بھی ہم دیکھ کر کے آگے چلیں گے دیکھئے یرمیہ کے اس تک تیویس کا 22 و بچن یرمیہ 23 کا 22 23 22 نہیں جا سکتے دیکھو نیایہ تھی کون یشو مسی جوری کون یہاں بتایا نینوے کے لوگ جو یونہ کے بھاوش دوانی کو سن کر من پھر آئے تھے سمجھ میں آرہا آپ لوگوں کو آرہا نا ٹھیک ہے میرا سندیش بھاشا تو آرہ ہوگا لیکن سندیش سمجھ میں آنا چاہئے ٹھیک نا مسیج آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ جوری یشو مسی ابھی اندن نیای کرنے بیٹھے ہیں تو مسی نیایات اس کے مددگار ہو کر کچھ اور لوگ ہوں گے وہ کون ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا سرگ کی ساری سینا ہے پھر ہم نے دیکھا چوبیس پراجین ہیں پرانے نیا نیم کے پردین دھتو کرنے والے لوگ ہیں تیسرے ہم ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 22 کے 27 وقت میں دیکھے تھے کہ تمہارے سنتان آجیا کاری تمہارے سنتان تمہارے ورود میں مقدم آل رہیں گے چودھی بات ہم نے دیکھا 41 وقت میں جوری کون ہوں گے 99 کے لوگ شابد طور پر ہوں گے ہوں گے اس کے علاوہ ان کے سمان 99 کے لوگوں کے سمان من فرائے ہوئے لوگ جوری ہو کر من نہ فرائے ہوئے اب کے ان لوگوں کی ورود میں نیا کریں گے ایک پانچوی بات بیالی اس بات کو پڑی دکشن کی رانی نیای کے دن اس یگو کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر انہیں دو شی ٹھرائے گی کیونکہ وہ سلیمان کا گیان سننے کے لیے پرتوی کے چھوڑ سے آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے یہاں تو سلیمان سے بھی بڑا بیٹھے ہیں لیکن تم لوگ اس کی نہیں سن رہے ہو لیکن سنو سلیمان بیٹھا تھا یروشل میں تو اس کی گیان سننے کے لیے دکھن کی رانی آئی تھی اس کی گیان سن کر اس نے تو بڑے تاریف کیا خدا کے بھی اسی لیے وہ کھڑی ہو کر تمہارے ویروت میں گواہی دے گی کون دکھن کے رانی مطلب سلیمان کی گیان سلیمان کی تجربے دیکھ کر جو چکت ہوئے لیکن یہاں تو سلیمان سے بھی گیانی بیٹھے ہیں کون ہیں ایشو مسیح ایشو مسیح تو مسیح کی وچن سن کر تم نہیں منفر آگے تو دکھن کی رانی بھی ہو سکتا ہے تم آگے نیای کے لیے کھڑی ہو جائیں مطلب وہ بھی مسیح ایشو کی نیای میں ان اپراتیوں کے بیروت میں مددگار ہو سکتا ہے مددگار ہو سکتا ہے ایک وچن اور پڑھ کر ایشو مسیح ہم بتاتے ہیں یہودیوں سے نیای کے دن میں میں تو بیٹھا تو ضرور رہوں گا آخری فیصلہ تو میں سنا ہوں گا لیکن تمہارے دوش لگانے والا میں نہیں ہوں پرندو تم جس پہ بھروسہ کیا ہے وہی موسی تم بھر دوش لگائے گے یہ موسی کا مطلب کیا ہے موسی کھڑا ہو کر کے ان کے بروت میں بولیں گے نہیں پھر موسی نے لکھا ہوا پانچ کتاب ہے تورہ کی پستک یوستہ کی مسیح نیایہ تھی شوکر نیای آنسن پر جب بیٹھیں سیہ آنسن پر جب بیٹھیں تب مسیح کے نیای کریا میں مدد کرنے کے لئے بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے لوگ استعمال کیے جائیں گے یہ سب جوری اس کا مدلب بس یہ ہے ہم میں سے بھی کسی کسی کو کبھی کبھی گواہی دینے کو جانا ہوگا کبھی کبھی ہم کو بھی کسی پر دوش لگانے کے لئے جانا ہوگا اس لئے ابھی یہاں رہتے رہتے میں کسی پر دوش مت لگانا ٹھیک ہے یہ دوش لگاؤ گے تو وہاں دوش لگانے کو نہیں ملے گا یہ ہو جائیں گے تو ہمارا ہو جائے گا اس لئے مسیح نے کہا ہے کہ تم کسی پر دوش مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوش نہیں لگائے جا سکیں لیکن ابھی آپ کسی پر دوش لگائے بینا بیٹھے رہو تو سمجھ آ رہا ہے وہاں ہمیں ایسا موقع جوریوں کے طور پر مل جائیں گی تو یہ ہیں جوری تو ہم بھی کچھ لوگ اس میں شامل ضرور ہوں گے کوئی تو وہ فائل اٹھا کے مسیح کو دینے والے ہوں گے اور کوئی تو مسیح کے لئے کاری کرنے والے ہوں گے تو اس پرکار مسیح کے نیا ی کریا میں مددگار ہو کر کے ہم رہیں گے اب یہ پاس جی نے دیا ہے یوہن بار ادھیائی کی 48 سے لے کر کی جو پد ہے 48 بہ پد بھی پڑھی گا جو مجھے تُجھ جانتا ہے اور میری بات گرہ نہیں کرتا اس کو دوشی چھرانے والا تو ایک ہے ارث جو وچن میں نے کہا ہے وہی پچھلے دنوں میں اسے دوشی چھرائے گا پڑھ میشور کا وچن مسیح کا وچن تو ان وچنوں میں ہم واپس آئیں گے تو یہ اس پرکار کے کئی سارے نیاعے میں مدد آنے والی باتیں ہیں تو دیکھئے ہم میں سے کچھ لوگ تو اس نیاعہ سیحانسن میں مسیح کے مددگار ہو کر رہیں گے کبھی یہ فائل اٹھانا وہ فائل اٹھانا یہ لے کے جانا وہ لے کے جانا ابھی تو مانوی کچیریوں کی حساب سے ہم سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار مسیح کے مددگاروں کے طور پر ہم ضرور رہ سکیں گے رہ سکیں گے تو دیکھئے اور ایک بات ہے کہ شاید آپ سوچیں گے کہ مسیح کے اس بڑے نیاعے ہو رہا ہوگا مقتمہ مسیح انجاتی یعنی آوشواسی آ پویتر بلوا کرنے والے لوگوں سے کر رہے ہوں گے ایشو مسیح چاہیے تو بہت سے اور لوگوں کے اور چیزوں کے بھی مدد لے سکتے ہیں یہاں تک کی کسی بھی سرشتی کا مدد کسی بھی سرشتی کا مدد بھی مسیح لے سکتے ہیں سرشتی کا بھی مدد تو اس میں ہم دیکھیں گے اس سمیہ میں گواہ کون ہوں گے witness us گواہ اس نیایے میں گواہ کون ہوں گے گنتی کی پستک numbers گنتی 35 کا 30 واپ پت کو پڑھئے گا اور جو کوئی کسی منشی کو مار ڈالے وہ ساکشیوں کے کہنے پر مار ڈالا جائے پرانتو ایک ہی ساکشی کی ساکشی سے کوئی نہ مار ڈالا جائے تو وہ ہم بتایا ہے کہ جب مقدم لڑیں تو کیا چاہیے گواہ چاہیے ساکشی چاہیے ایک ہی ساکشی سے ہوگا نہیں اس لئے ہم بولتے ہیں کم سے کم دو یا دو سے جارہ چاہیے تو ایک ہی کی نہیں اس لئے ساکشی ادھر بھی تو چاہیے ایک سے آتھک ایک سے آتھک تو ہم دیکھیں گے پڑھ میشور کن کن کو ساکشی تہرائیں گے کن کن کو ساکشی تہرائیں گے دیوستہ ویبران 32 اس کا پہلا دیکھیں گے ہی آکاش کان لگا کہ میں بولوں اور ہی پرتوی میرے موہ کی باتیں سن تو ڈیوٹرنومی 32 ورس ون یا بستہ بیبران 32 کے پہلے میں موسا اسرائیلیوں کو انتم طور پر بات کرتے تب کس کو بلا رہے ہیں آکاش اور پرتوی کو بلا کر گوا ٹیرا رہے ہیں آکاش اور پرتوی کو بھجن سنگیدہ پچاس میں چلیے گا اس کا چار وہاں اپنی پرجا کا نیا کرنے کے لیے اوپر کے آکاش کو اور پرتوی کو بھی پکارے گا اوپر کے آکاش اور پرتوی کو بھی پکارے گا واپس ہم چلیں بیابستہ بیبران میں ڈیوٹرنومی آورتنم تی صدھی آئے اس کا انیس وپت بھی دیکھ لیجئے میں آج آکاش اور پرتوی دونوں کو تمہارے سامنے اس بات کی ساکھ بناتا ہوں آکاش اور پرتوی کو ان ہر جگہ پر یا پہلے ادھیائی میں بھی ہم وہی پڑھتے ہیں معلوم ہیں پڑھ میشور چلا کر آکاش اور پرتوی کو بلا آ رہے ہیں اے آکاش اور اے پرتوی سن میں بچوں کے پالن پوشن کیا لیکن انہوں نے مجھے تھکرا دیا تو دیکھو ان ہر جگہ پر کم سے کم دو تو گواہ مل گیا نبی ہم نے گندی کے پستک میں دیکھے تھے ایک ہی گواہی پہ کسی پر کوئی فیصلہ مت کرنا یہاں تو دو تو ہے ہی آکاش اور پرتوی ٹھیک ہے آکاش اور پرتوی ہر جگہ پر ہمیں آکاش پرتوی والا ملی اب دیکھئے اور کون ہوگا کیونکہ گھر کی دیوار کا پتھر دو گھائی دیتا ہے اور اس کے چھت کی کڑی ان کے سور میں سور ملا کر اتر دیتی ہے اگلا گواہ ہے یہاں بڑ کون ہے دیوار کے پتھر اور چھت کے کڑی پرانے مکانوں میں کویلو بچھاتے تھے تو کویلو کو رکھنے کے لیے جو لکڑیاں رکھتے تھے وہ ہے کڑی ابھی تو کویلو نہیں تو مت سوچو کی کڑی نہیں ہے بلکل کڑی تو آگ میں جلا ہوں ہمارے تھے لیکن ابھی تو ہمارے سمند ہے سائند ہے یہ سارے بھی ہمارے روض گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے چھت کے کڑیاں سریے یہ بھی سب اب دیکھئے مرکوس چھے کا گیارہ مرکوس چھے کا گیارہ بلایا سب مرے مرے مردی 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 اچیتن وستو اچیتن وستو ہوں ایس کریم کھلا کے چکر آ سکتے لیکن دیوال کی پتھر کو کن سا گھوز دو گئے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کوئی جندے کوئی چیز ہوتے یعنی گھر کے کتے بھی ہوتے تو بھی جہر کھلا کر نہیں تو کہیں سے کسائی دکان سے دو چار ہڈی لے کر اس کسی میں بھیڑے رہتے ہم اپنے کام کر سکتے تھے چور لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں کتوں کے لیے ہڈی یاں فینکتے ہیں کتے تو ہڈی لے کے بھاگ جاتے ہیں چور اپنا ہاتھ ساف کر کے چلا جاتا ہے اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کسی کسی کو چھپ کر آنے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ہڈی بس پکڑا دیتے ہیں ان کو مجھے تو پریسیڈنڈ بن کر کے چوری کرنا ہے آپ کو میں کھجان جی بنا دوں گا آپ کھجان جی والے ہڈی سے ترپت ہے آپ اس ہڈی کو چاٹ تے رہو گے میں تو پریسیڈنڈ بن کر کے پورا کھزانہ کھالی کر دوں گا بس آپ خوش ہیں میں خوش ہڈی میں تھوڑا گیلا گیلا ہڈی ہے تو اور بھی جارہ خوش ہو جاؤ گے آسان بڑے گا چاٹنے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں گماہوں کو چھپ کر آتے ہیں گھوس دیتے دیں گے دیوال کی پتھر کو دھمکے دیکھ کے اڑا دو گیا تو وہ چھت تمہارے اوپر گرے گا اسی لیے نرجیو مستوؤں کو پڑمیشور منشیوں کی ویروت میں گوا چہراتا ہے کہ منشی ان کو گھوس دے کر اپن وش میں نہ کر سکیں یا کسی بھی ریتی میں اس کو اڑا کر نشٹ کر گواہی کو بھنگ نہ کر سکیں ایسے لوگ تو کرتے ہیں نا کوئی گاڑی سے ٹھوک دیتے ہیں جان بوچ کے یہ کچھ بھی مسی جب نیائی بن کر کے نیائی آسن سیہا سن بر بیٹے ہوں گے تب سمبھو نہیں کیونکہ پڑمیشور منیشیوں کے ویروت میں کھڑا کرنے والے گواہ آسما زمین اور پتھر سریعے پاؤں کی دھول آدھی چیزیں ہیں تو ہم پہنے پہنے کپڑا بھی چپل بھی موبیل فون کی تو بات آپ چھوڑی دو کمپیوٹر کی بات چھوڑی دو آپ اس میں پورا ڈیلیٹ کر دو گے نا پھر بھی اس کی ہارٹ ڈسک میں ایک بار جو ہوا وہ مٹی نہیں سکے گا آپ کو نہیں دکھائی دیں گے لیکن وشیش گیا ان چیزوں سے اس میں کیا 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 گیا وہ پورے چیزیں تو نکال دیں گے آپ کے موبیل فون میں گوگل ہے تو آپ کہیں جاؤ گے تو جا کر واپس آنے سے پہلے گوگل آپ سے پوچھے گی آپ فلانے جگہ گئی تھی نا کیسا تھا شاید آپ کو ابھی تک نہیں معلوم تو اٹھا کے دیکھ لینا جہاں جہاں آپ گئے ان ہر جگہوں کا history آپ کی موبیل فون کے اندر ہے آپ کے موبیل فون کے اندر آپ نے جو جو چانل دیکھے ہیں جو جو یو ٹیو میں دیکھے چینج کیا وہ سارے موبیل اور اس کی ہارڈ ڈسک اس کی مدربورڈ سب کس کس کے پاس میں پتہ نہیں مدربورڈ میں ویسے کی ویسے آپ اس کو بلکل چکنا چور کر دو آپ بلکل کھوٹ کٹ کے فین کو تو بھی مٹے گا نہیں منشی ہی اس میں سے نکال سکتے ہیں آپ کا پورا دیہاس تو پھر میرے اور آپ کے ہاتھوں میں گپ تمہیں ہم استعمال کرنے والے ان موبائل فون ہیں بھی اُس دن گواہ چہریں گے ہم نے کیا کیا دیکھا کیا کیا سنا آپ کتنے بھی اپنے فنگر پرنٹ سے لوگ کر کے رکھ دو آپ کے فنگر لگائے بینا یہ کھولے گی نہیں آپ کی پتی پتنی کو بھی کھولنے کو نہیں ملے گا بچوں پاپا ممی تو اس بات میں تو انگوٹے چھاپ ہیں موبائل اور کمپیوٹر کے معاملے میں پاپا ممی تو انگوٹے چھاپ ہے بچے استاد ہے ہم سب کے بھی گرو بچے ہیں اس لئے بچے بڑے استاد ہی کھلتے ہیں موبائل فون کمپیوٹر سب اپنا گپت فائل ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں ہم کو پتا بھی نہیں چلتے پاپا ممی وں کو لیکن بچوں پاپا ممی بھلے ہی نہ دیکھیں ہی محلاؤں آپ کی پتی بھلے ہی نہ سمجھیں بھائیوں اپنے پتنیوں سے ہم چھپا رکھیں لیکن پڑ میشور ان سب کو بھی ہمارے برود میں گواہی کے لئے بلائیں گے بلکل سابتھان برتے ہم ہمارے جیون بہتی ساب سدھرا ہو ہم کو پتا نہیں چلتا لیکن ہماری زندگی کی سب کچھ کھینچا جاتا ہے سب کچھ تو جب جب پرمیشور کو چاہیے تب تب ان سارے نرجیو وستووں سے جن کو ہم گھوش دے کر اپنے وش نہیں کر سکتے ہمارے نیای کریں گے آئیے آج ہم اپنی زندگی کو سمرپید کریں یہ دوستوں کے نہیں تو پاپیوں کے نیای کے بارے میں لکھا ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم نے آتما ہمارے اگووائی کریں مسیح کی آگمن کے لئے ہمیں تیار کریں ان وچن وگدوارہ پرمیشور ہمیں آشیشت کریں موسیقی